کرونا کے خلاف جنگ میں اپوزیشن نے حکومت کے لیے تعاون کے دروازے کھول دیئے مسلم لیگ نون اور جماعت اسلامی نے کرونا پر اے پی سی بلانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپسی اختلافات بھلا کر وزیراعظم کو تمام سیاسی قیادت کو اعتماد ملینا چاہیے کیونکہ یہ وقت لیڈرشپ کے امتحان کا ہے خاجہ ساد رفیق اور لیاقت بلوچکا میسا کے جمہوریت کو مزید جماعتوں تک پھیلانے پر بھی زور اس وقت ملک پر بلکہ پوری دنیا پر کرونا کا حملہ ہے ہمارا ملک بھی بدقسمتی سے اس وبا کی لپیٹ میں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی اختلافات کے اُبھارنے کا وقت نہیں ہے بلکہ ہی کٹھے ہونے کا وقت ہے اور ہمیں انڈویجولی بھی جماعتی سطح پر بھی اور اپنے اپنے ایریا ایس انفلینس میں بھی کرونا کو کامبیٹ کرنے کا راستہ نکالنا چاہیے کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہ گئے اور ایک دوسرے کوئی رگیتے رہ گئے تو اس ملک وبا سے بچنا مشکل ہوگا اس وقت جو وقت ہے وہ کرونا کا مقابلہ کرنا کیا حکومت کو فوری طور پر تمام سیاسی جماعتوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو انوائٹ کرنا چاہیے کرونا کے اوپر اور ایک قومی حکمت عملی بنانی چاہیے تاکہ یہ کام محض حکومت نہیں کر سکتی تمام سیاسی جماعتیں اس پہ مل کے کام کریں کرونا کے صدباب یا بے اتیاطی اتیاطوں کے لیے جو بروقت اقدام ہونا چاہیے تھا اس میں تو تاخیر ہو چکی ہے اور حکومت کو جو بروقت اقدام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا لیکن اپنی ماضی کی اس غلطی کو پھر دوراتے نہ رہیں یہ جو امکانات ہوتے ہیں جی قومی وعدت اور یقجیتی کے یہ لیڈرشپ کا امتحان ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی اس طریقے سے واقعات جنم لیتے ہیں وقت گزار دیا جاتا ہے غلطیاں کر لی جاتی ہیں وقت گزر جاتا ہے اور اس امکانات کی بنیاد پر پوری قوم کو یقعواز اور یقجان نہیں کر پاتے ہیں اب بھی ہم اپنی ایک آرہ دے رہے ہیں مشرع دے رہے ہیں وہ نہیں عمل کریں گے تو نقصان تو ملک و ملک کا ہوگا اور اس کے نتائج بھی پھر اسی لیڈر کو بھگتنے ہوں گے جو اس غلطی کا مرتقب ہوگا موسیقی